اس کے بعد ہے کیا ٹی وی میں جاندار کے فوٹو کے ساتھ کیا ٹی وی میں جاندار کے فوٹو کے ساتھ اسلامی پروگرام کرنا جائز ہے حالانکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بعض علماء دیوبن اس کو جائز کہتے ہیں اس سلسلے میں داروشتہ داروشتہ دیوبن اور آپ کی کیا رائے سب سے پہلی بات تو یہ جاہو کہ میری اس مسئلے میں کوئی رائے نہیں ہوتی ہے مسائل میں رائے ہوتی ہی نہیں ہے مسئلہ کیا یہ پوچھو تو آپ یہ پوچھیں کہ داروشتہ داروشتہ کی کیا رائے ہیں داروشتہ کا کیا پتوہ ہے یہ تو مسئلہ پوچھ سکتے ہو لیکن مجھ سے پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہیں مسائل میں کیا رائے ہوتی ہوگی آپ کی کیا رائے ہیں مسائل میں رائے نہیں ہوتی ہے کوئی رائے نہیں ہوتی مسائل میں تو جو کتاب میں مسئلہ ہے وہ مجھے بھی ماننا آپ کو بھی ماننا ہے تو دعلم دیوبن کے دار رفتہ کا کیا فتوہ ہے اور کیا رائے ہے یہ تو آپ پوچھو یہ جو علماء دیوبن پاکستان کے اور منگلہ دیش کے کہتے ہیں یہ وہ علماء ہیں جن کو نمائع ہونے کا شوق ہے کچھ علماء ہیں ہیں وہ دیوبن دی لیکن ان کو نمائع ہونے کا شوق ہے اپنے آپ کو سب کے سامنے لانے کا شوق ہے وہ تیوی پر آنے کے لیے انہوں نے اس کو سہرہ بنایا ہے اور حباد پاکستان میں ایک بڑے عالم ہیں اور وہ دعلم دیوبن میں بھی انہوں نے مدرسی کی ہے اب کراچی کی سب سے بڑی مسجد توبہ مسجد کے امام ہیں اور کراچی میں مندوری تاؤم میں ترمیزی شریف پڑھاتے ہیں انہوں نے فون پر میں نے پوچھا تھا ایک بندے کے بارے میں کہ فلا بندے کے بارے میں کیا رائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ قائدہ کلی ہے سمجھ لو جو علماء ٹی وی پر آتے ہیں وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو علماء ٹی وی پر آتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کو نمائع کرنے کے لیے اپنے شہرت کے لیے اندھی سیدھی باتیں کرتے ہیں اس لیے اس کو تو رہنے دو پاکستان کے علماء دیوبن اور بنگلہ دیش کے علماء دیوبن یا ہندوستان کے بعض علماء دیوبن ہو سکتے ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہوں یہ تو کوئی بات نہیں البتہ یہ دارلوم دیوبن کے دارلیفتہ کیا رائے ہیں دارلوم دیوبن کے دارلیفتہ کی رائے یہ ہے کہ بجی دل کیمے رہے کا خوٹو بھی حرام ہے یہ جو کیمیروں میں یہ جو موبائل میں فوٹو کیمیرے لگے ہوئے ہیں یہ جو موبائل میں کیمیرے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ چٹ ہے وہ ڈیجیٹل کہلاتی ہے وہ دماغ کہلاتا ہے اس کا اس کے اندر فوٹو آتا ہے ضرورات کی شکل میں جمع ہوتا ہے پھر وہ اس کے بعد میں اس کو ڈس پلے کرتا ہے تو فوٹو بن کر کے اس کیلن پر آتا ہے یہ جو موبائل میں ڈیجیٹل کا فٹو ہے تمام علماء دیوبن دیوبن بھی اور دیوبن کے علاوہ دوسرے تمام جو دارلکتا ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے پھر وہی جو ذرات ہیں وہ ذرات تصویر بن کر دی براتے ہیں یا موبائل پر نمودار ہوتے ہیں وہ ذرات نمودار ہوتے ہیں دہرحال علماء دیوبن کے جتنے ہیں اس میں کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتوں ہمارے حلقے کے بہت بڑے آدمی ہیں وہ تو جائز کہتے ہیں غلط ہے یہ یہ ان پر تحمت ہے الزام ہے جائز ہے ایک طالب علم جو افغانستان کا تھا اس کی شادی ہوئی ایران میں اور وہ کراچی میں دارلوم کورنگی میں پڑھا تھا وہاں سے فارغ ہو کر فی دیو بنایا اس کا نام تھا مولانا حکمدلہ اب وہ دیوبن میں نہیں ہے وہ واپس چلا گیا اب تو ہی ہے وہ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے جس سال دورہ پڑھا اس سال جب بخاری شریف کا ختم ہوا تو بخاری شریف کے ختم پر مفتی تقی صاحب نے سبق شروع کرنے سے پہلے بہت سخت تقریر کی کہ اگر کسی نے کیمرے سے فٹو لیا تو اس کا سر پھوڑ دوں گا یہ اس نے مجھ سے بیان کیا تھا پھر ابھی چند دن ہوئے کہ مفتی صاحب نے کیمرے پر آ کر کے اعلان کیا خود نہیں آئے ان کا فٹو نہیں آیا کیمرے پر آ کر انہوں نے اعلان کیا گورنمنٹ نے سات تاریخ سے مسجدوں میں نمازیں پڑھا پڑھنے کی ازادت دیئے انہیں شرطوں کے ساتھ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے مباری سے فٹو لیا تو ایک دن رک گئے اور سخت آتا اور بدا کر کے اپنے سامنے جب تو اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا آگے تقریر نہیں کی جب اس نے موبائل میں سے اپنا فٹو ڈیلیٹ کیا تب آگے تقریر کی تو یہ جو مفتی صاحب کے نام الزام ہے وہ کیوں ہے کہ مفتی صاحب کہ میرے کا ڈیجیٹل کا فٹو جائز کہتے ہیں وہ الزام کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دار و نفتہ سے ایک فتوہ لکھا گیا تھا اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ڈیجیٹل میں چونکہ صرف ذرات ہوتے ہیں واضح تصویر نہیں ہوتی ہے لہذا یہ اس کو جائز ہونا چاہیے پھر انہوں نے وہ فتوہ پچاس صفے کا فتوہ ہے پھر وہ فتوہ انہوں نے تمام ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے بڑے دارو لفتہوں کو بھیجا کہ اس کیا تو تائید کرو یا تردید کرو انہوں نے غلط یہ کی کہ یہ بھیجا کمپیٹر سے وہ کمپیٹر سے بھیجا تو ساری دنیا میں آم ہو گیا وہ ساری دنیا نے کہا کہ مفتی صاحب کا فتوہ ہے کہ دیشل کیا میرا جائز ہے حالانکہ وہ تو سوال تھا اس سواب کے لیے کہ یہ صحیح یا نہیں ہے وہ آیا دار دیوبن میں آیا اور دارلم دیوبن نے بھی اس کا جواب لکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور مذاہر اللہ نے بھی اس کی تردید لکھی اور بنگلہ دیش میں مفتی عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ ان کا انتقال ہوا انہوں نے بھی تردید لکھی یہ مجھے اتنا یاد ہے لہران دیوبن نے بھی تردید لکھی مذاہر اللہ نے بھی تردید لکھی کہ یہ جو کیمرہ میں جو دیجیٹل ہے اس کا جو فوٹو ہے یہ بھی فوٹو ناجائز ہے کیونکہ یہ فوٹو دودھ دینے کے لیے ہیں انڈر دے گا دیجیٹل کے اندر ذر رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ آگے کہیں نہ کہیں تصویر بنے گا چاہے موبائل میں تصویر بنے گا یا ٹی وی میں جا کے تصویر بنے گا تو جب اس کی غایت نہایت تصویر بنتی ہے تو وہ شروعی سے اس کا تصویر کے حکم ہیں اس لئے دیوبن کا فتوہ یہ ہے کہ موبائل کا جو فوٹو ہے یا جو ٹی وی پہ جو آتا ہے یا موبائل ہی میں جو آتا ہے یہ بھی اتنا جاندار کی تصویر حرام ہے اور مفتی صاحب کی طرف جو یہ نشوت ہے وہ نشوت غلط ہے میں نے یہ دو واپیہ سنائے ایک تو ان کے تعلیمزم کا واپیہ سنائے جو دورے کے سال اس نے جو مجھ سے بیان کیا دیوبن میں بھی آخر فارغ ہوا ہے اور کئی سال دیوبن میں رہا اس نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا اور ابھی تو میری سامنے میں سن رہا ہوں اور مفتی صاحب تقریر کرتے کرتے غصے ہوئے اور جب تک اسے بلا کر کے ڈیلیٹ نہیں کروایا آگے تقریر نہیں کی کہ اس لئے مفتی صاحب نے وہ جو فتوہ لکھا تھا وہ تو رائے لانے کے لئے لکھا تھا اور وہ رائے سب کی رائے یہ آئی کہ یہ جاندر کا فوٹو یہ ڈیجیٹل کیمئے کا جو فوٹو ہے یہ بھی جاندر کا فوٹو حرام ہے ٹی وی پر جو آتے ہیں تو چاہے علماء دیوبن کہلاتے ہوں مگر وہ اپنی شہرت چاہنے کے لئے آتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے نوائیں ہونے کے لئے الیکٹرونک میڈیا پر آتے ہیں یہ سب جوتے ہوتے ہیں اور یہ باتیں سب ہی دانا آپ شانا آپ باتیں کرتے ہیں ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے وآخر دار